بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لگونیت کرتے ہیں سب خیر جسے ہوں گے جو آپ کی دعاوں سے اور اللہ تعالیٰ کے حضر کرم سے میں بلکل ٹک ٹاک ہوں جی تو آج کا ویلوگ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو میری یہی حضارش ہوتی ہے کہ نئے دیکھنے والے جو ہیں وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا گرہے اور میری ویڈیو کو دیکھنے کے پاس جو ہے لائک ضرور کرتے ہیں تو یہاں آج کا آگاز جو ہے یہ میں لے کر آئی تھی گھر کا سامان ضرورت کی کچھ چیزیں جو تھی وہ فتم ہو چکی تھی اور صبح صبح ہی میں نے کام کر لیا تھے اور میں فارغ کی تو کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کیونکہ سامان تین چار دن ہو گئے تھے کافی چیزیں جو تھی وہ فتم ہوئی نہیں تھی لیکن کچھ مصروفیت کی وجہ سے اور کچھ گرمی جو تھی یہ سوچ کر جو ہے باہر نکلانی جا رہا تھے لیکن حیر آج ہوں گھر تھی بیٹا بھی گھر تھا یونیورسٹری نہیں گیا تھا تو میں اسے ساتھ لے کے تو یہ میں صبح صبح ہی جو ہے نا گروسری شوپنگ کر کے لائی ہیں اور یہاں پہ جو ہے پھر کمام چیزیں جو ہے میں اپنے اپنی جگہ پر جو ہے سٹ کر کے رکھنے ہوں تو سب سے پہلے میں نے مسالہ جا چکا تھی وہ میں ان باکسز میں فل کرنے تھی یہاں پہ وہ فل کر رہی تھی اور فل کرتے ہوئے مجھے اچانک سے حیال آیا کہ اکسب جو ہے مجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا جب بھی جو ہے کہ اگر مجھے کچھ چیز ڈھونڈ نہیں ہوت کیوں کہ سارے باکسز جو ہے نیچے دراز میں پڑے ہوئے ہیں تو وہ بعض اوقات پتہ نہیں چلتا تھا کہ کونسے دراز میں کونسے ساری باکس میں کونسی چیز پڑی ہوئی ہے تو یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے کہ تمام کی کیپس کے اوپر جو ہے وہ مسالوں کے نام لکھے دی ہیں تاکہ بہ آسانی جو ہے مجھے جب بھی ضرورت ہو تو مجھے چیز کسی کسی کی پریشانی جو ہے نہ کرنے پڑے خیر جی یہاں پہ وہ چیزیں میں نے مسالے سارے باکسز میں فل کرتے ہیں اور باق جہاں پہ مختلف دراز میں جہاں جہاں ان کی چیزیں جہاں رکھتی تھی وہاں رکھتی ہے تھی یہاں پہ میں صرف جو ہے یہ چنے اور چنہ دال جو ہے لے کر رہی تھی چنہ دال جو ہے میں نے شامی بنانے تھے اس کے لیے لے کر رہی ہوں باقی جو ہے دالیں جو ہے میں بہت کم لے کر جاتی ہوں ایسے بھی آج کل تو برسات کا موسم ہے نمی کا موسم ہے تو اس موسم میں جو ہے نا دالوں میں اکثر جو ہے کیڑا لگ جاتا اور میرے گھر میں ویسے بھی جو ہے نا دالیں بہت کم کھائی جاتی ہیں میں نے کبھی ایک بار بنانی ہوتی ہے زیادہ کبھی دال چاول بناؤں تو اس میں مہم سور کی جو دالیں وہ بنا لیتی ہیں تو پھر جب مجھے چاہیے ہوتی ہے تو پھر میں وقتی طور پر ہی مانگوال لیتی ہوں سار شاپ سے اس لیے میں جو ہے نا گروسٹری میں نہیں لے کر آتی ہوں کیونکہ پھر وہ خراب ہو جاتی ہیں یہاں میں جو ہے کیڑا لگ جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے ساری چیزیں بھی جو ہے اپنی جگہ پر رکھتی تھی سمان اتنا زیادہ تو نہیں لے کر آئی تھی ضرور کی ہی چیزیں بھی جو کہ ختم ہوئی ہی تھی تھوڑا سو سمان ہی تھا لیکن پھر بھی جو ہے جس طرح کی آج کل جو چیزوں کی گھنٹیں بڑی ہی نہیں ہیں یہی سمان پہلے جو تھا چھ ساتھ ساتھ میں آ جاتا تھا وہیں چیزیں جو ہے ڈبل قیمت میں جو ہے نا وہ مل رہی ہیں ڈبل سے بھی بلکہ زیادہ قبل بن جاتا ہے یہ بلکل ہی ناصر سا سمان تھا اور آلماس جو ہے سولہ ہزار میں جو ہے یہ تھوڑا سا سمان آیا تھا اور جس طرح سے یہ چیزوں کی گھنٹیں اسمان کو چھو رہی ہیں یا لگتا تو نہیں ہے کہ بلکل جو ہے وہ کم ہوں گی بس اللہ اللہ سب کے حال پر رہم کرے جی اس میں ہے سمانیئر ہی受ئی ہے یہاں پہ میں نے کچھن میں رکھنے والی ساری چیزیں اسمانیٹو اکھی & اسمان 2 اسمانیچ جو پانی جو ہے کوئی جس کو دے دمان کی داخل اور اسے واپلے میں آپ کو پیزہ میں goldنانگ ڈبل کو کچھ کے حال پوروچکش مہständی وเปادتیس سے طرح ایک وقت fees کے حال دنیا single کسی کو ایک سائیکل کا پیہ ملا تھا تو اس نے کہا جی پیہ کا رینج ہو گئے تو اب جو ہے اس پر میں نے سائیکل دلوانی ہے وہ والا حساب میرے ساتھ ہوا تھا کہ میرے پاس مشروع ہم تھی جی اب اس کے لیے جو ہے میں نے فیزہ بنانا تھا تو یہ فیزہ کا زیادہ سوان جو ہے میں لیکھ رہی تھی پھر یہاں پہ جو ہے میں نے سب سے پہلے میدہ چھان لیا تھا اور اس سے پہلے جو ہے میں نے نیم گرم پانی یا ہاف کپ لے کے تو اس میں ایک چمچ بھر کے کھانے والا جو ہے یز ڈال دیا تھ اور دو چینی کے چمچ ڈال کے جو ہے اس کو میں نے سٹے دے دیا تھا دس پہلان کے لیے تاکہ وہ اچھی طرح سرائض ہو جائے اور یہاں پہ میں نے میدہ چھان لیا تھا اور ساتھ چکن کو چھٹا چھٹا جو ہے میں نے کار لیا تھا تو یہاں پہ یہ بہت اچھے سرائض ہو چکا تھا یہ اس روہ رہا تو اس پہ میں نے دو چمچ جو ہے کوکنگ آل کے ڈال دیئے تھے اور چھتائی چمک جو ہے اس میں نمک ڈال کے تو پھر اس کے اندر جو ہے میں نے تین کب بھر کے جو ہے اچھی طرح میدہ کے ڈال دیئے تھے والموس خواب کے جی جو ہے وہ میدہ تین کب بن گیا تھا اور اسے دو پیزے جو ہے بہت سانی جو ہے پیار ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے میں نے میدہ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے گنگ لیا تھا دو کو اور بالکل یعنی نہ زیادہ سخت تھی اور نہ زیادہ نرم سوٹس جو اس کی ڈوبنا بھی تھی اور یہ جو میں پیزائے بغیر آمن کو بناؤں گی گرم میں فتیلہ گرم کر کے دوس میں کیونکہ میرے پاس آمن نہیں ہے تو اس لیے میں اس کو پیلے میں بناؤں گی اور یہ بہت اچھا بہت مزے کا بنا تھا بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا بلکہ زیادہ ہی ٹیسٹی بن گیا تھا بچے بھی بڑی تعریف کر رہے تھے کہ جی ماما پہلے بھی میں بناتی رہتی ہیں لیکن یہ ہے کہ بچے کہہ رہے تھے کہ ماما ایسا پیزہ جو ہے نا اس ٹائم بہت ہی مزے کا بنایا ہے بلکہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ آپ ایسا کہیں کہ ہوم ڈالیوٹیز جو ہے وہ شروع گال دیں آپ کے جی اتنا مزے کا یہیں اگر ٹیسٹ دیں گی نا تو بہ میں نے کہا بس ٹھیک ہے اب یہ کام رہ گیا جو میں کر رہا ہوں پھر یہاں پہ جو اینے پیزہ کی ٹاپنگ کے لیے یہاں پہ میں چکن کو مرینیٹ کر کے رکھ رہی ہوں اس میں میں نے ٹکا مسالہ خوشک دھنیا مسالہ اور خوشک دھنیا گرم مسالہ اور زیرہ پارڈر ڈال کے اور تھوڑی سکوٹی بھی مرچنگ ڈال کے تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو مرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کے ساتھ جو ہے چکن کے اندر جو ہے میں نے ایک چمہ سرک اور یہاں پہ میں مشروم کو بری بری کٹ لیا چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس کو کٹ لیا اور اس کو بھی میں مرینیٹ کر کے رکھ دوں گی وہی مسالہ جو ہے میں جو چکن کو لگائے ہیں اس کو لگا کے رکھ دوں گی اور اس کو بھی تھوڑا سا جو ہے نا پکا کے تو پھر میں لگاؤں گی اس کو را فار میں جو ہے وہ نہیں لگاؤں گی کیونکہ پھر وہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ تھوڑی کچھی رہ گیا شایئے تھوڑی سی یہ مشروم یہ تھوڑی ہارڈ رہ جاتی ہے اگر اس کو آپ را فار میں ل اس کو اچھی طرح جیسے چکن کو گلا ہوں گی تو اس کی بھی مرینیشن کر کے رکھ دی تھی اور واقعی اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بعد میں جو ہے نا پکا کے جب لگائی تھی پیزے کو پر پیزا جب ریڈی ہو گئے تھے نا تو بہت اچھا ٹیسٹ آ رہا تھا بلکل ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ بون لیس جو ہے چکن کے پیسز جو ہیں چھوٹ چھوٹے آپ کے موں میں آ رہے ہیں واقعتاً جو ہے وہ پیزے کے اوپر جو ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آ رہا تھا دونوں چیزوں کو مرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اور یہاں پہ میں نے کیپسکم کاٹ لی تھی اور ساتھ جو ہے یہ چیز کو میں نے جو ہے گریٹر کر لیا تھا اور اس کے ساتھ تماتر چھوٹے چھوٹے باری باری کاٹ لیا تھا سلائز میں اور پیاز یہ ساری چیزیں ٹاکنگ کے لیے کاٹ لی تھی یہاں پہ میں جو ہے آلیو جو ہے وہ نہیں لکھائے تھے میں نے پیزے کے اوپر ایکچھلی جب میں گروسلی لے گرائی تھی تو میں نے آلیو بھی لیا تھے اور وہیں بات کر رہی ہوں نا کہ ہر چیز اتنی مہنگی ہو گیا اور وہاں پہ جو ہے میڈن پاکستان آلیو شاید جہاں پہ لوکل جو تھے وہ اویلیبل نہیں تھے تو ایک جار مجھے انہوں نے وہاں کے جو تھے سیل میں ان سے پوچھا کہ کہاں ہیں تو انہوں نے مجھے دیا تھا اور وہ امپورٹیڈ تھا اور جب وہ بل بن رہا تھا تو میں ساتھ ساتھ چیک کر رہی تھی تو اس میں میں دیکھ رہی تھی کہ اس کی حالاکہ بلکہ چھوٹے والا جو جار ہوتا ہے وہ والا تھا اور اس کی پرائس جو تھی نائن ہنڈر تھی تو اس لیے پھر میں نے اس کو سکیپ کر دیا تھا میں نے کہا کہ نہیں اتنا کوسکلی جو ہے وہ میں نے نہیں لینا دوسرا جو لوکل تھا وہ وہاں پہ اویلیبل نہیں تھے اس لیے بینز کے بغیری جو میں نے پیزا بنیا تھا اور بینز کے بغیری بہت اچھا بنا تھا یہاں پہ جی یہ ہماری ڈوگی اچھے سرائزہ ہو گیا اور یہاں پہ میں اس کی ہوا جو ہے بلکل دوبارہ سے اس کو گھون کے ہنکار رہی ہوں تاکہ اس کی سارے ببل ائر ببل جو ہیں وہ رموو ہو جائیں یہاں سے ایک دوہ پھر سے اس کو ا پیزا کی تیاری کی شروع کر دیتی ہے اور یہ جو ہے پیزا پین جو ہے اس کو اچھی طرح سے میں نے اویلی کے ساتھ جو ہے گریز کر لیا تھا بریش کے ساتھ اچھی طرح سے سارا تاکہ یہ جو بعد میں یہاں سے پیزا نکالنا جو ہے وہ آسان ہو جائے اس کے ساتھ چکے نہیں اور یہاں پہ پھر جو ہے میں پیزا کیلئے جو ہے اس ڈوگ کو ہاف اک میں نے کر لیا تھا کیونکہ دو پیزے میں نے بنانے تھے بلکہ بعد میں مٹیریل تھوڑا سا بچ بھی گیا تھا اور ویسے تو دو دو پیس آ جانے تھے سب کو تو اتنے ہی کافی تھے اتنے ہی سب نے کھانا تھا لیکن بس وہ اینڈ ٹائم پہ پھر میری نند بھی آگی تھی ان کی بیٹی بھی آگی تھی تو اس لیے پھر ان کو بھی ہم نے شامل کیا کہ آپ بھی آئیں تو بڑے بیٹے کے لیے پھر میں نے بال میں الگ سے ایک سر ایک اور پیزا بنایا تو اس کے لیے میں نے الگ سے جو ڈو تھی وہ بنا کے رکھ دی تھی کہ جب آئے گا تو پھر میں اس کو بنا دوں گی تو کیونکہ باقی کمٹیریل جو تھا چکن وغیرہ وہ چلیں اس کے لیے جو بنا جو ہے جب وہ آئے گا تو اس کو بنا دیں تو تین پیزے جو تھے وہ میں نے ریڈی کر لیا تھا یہاں پہ ہمیں سائیڈوں پہ اچھی طرح سے پریس کر رہی ہوں ہاتھ کی انگلوں کے ساتھ تھا کہ اس کے کنارے جو ہیں وہ پنجے پیزا کی شہر میں آجائے اور یہاں پہ پیزا ساوس لگا دی سب سے پہلے جو ہے اس کے اوپر یہاں پہ بیٹی کو میں نے مبائل پکڑایا تھا تو وہ ساتھ ویڈیو شوٹ کر رہی تھی ساتھ کہتی ماما پیزا سا پیزا ساوس سے ایسے لگ رہا جاتے آپ نے کیچپ لگا دی اور جب بھی اس کی ٹیکنگی ایسی ہے تو یہاں پہ میں نے پیزا ساوسی لگا رہی ہوں یہ کیچپ نہیں ہے پیزا ساوس لگانے کے بعد میں میں نے چکن فائے کر لیا تھا اچھی طرح سے کلایا تھا اور مشروم بھی فائے کر لیا تھے ان کو بھی اچھی طرح سے کلا لیا تھا تو یہاں پہ میں نے چکن کی ٹاکنگ کر لیا تھا اور اس کے اوپر چیز ڈال دیا تھا چیز کے اوپر چیزیں ڈال دیا تھے اچھے ساوس میں نے اس کو مزید تھوڑا سا سپائسی ٹچ دینے کے لیے ہوں سپائسی بھی اپساند کرتے ہیں اور وہ ایسے بھی تھوڑا سپائسی بناتے ہیں شاید اس لیے کہ بہت زیادہ مزے کو لگ رہا تھا اور گھر میں بچے بھی ہوں میرے سمیں سارے سپائسی کھانا اپساند کرتے ہیں سوائے ہسپن کے کو تھوڑا سپائسی کھانا اپساند نہیں کرتے ہیں تو میں نے یہ اوپر تھوڑی سی پوٹی بھی جو سپرنکل کر دیا تھا اور جی اس کو میں نے پری ہیٹ کر لیا ہوا ہے پتیلے کو پہلے سے اچھے طرح سے تیز آنچ پر اس کو پیٹ کر لیا تھا اور وہ یہاں پہ پیزا رکھ کے اس کو ڈھاپ کے تو پھر میں بلکل دم کی آنچ پر میں نے اس کو آدھا کھنٹہ یا تھرٹی فائی وینٹ سے ہوئے ہیں اس کو میں نے یہاں پہ تکا لیا تھا اور یہ بلکل ریڈی ہو گیا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ اتنا مزے کے بنا تھا اور اس کی جو لوک ہے وہ بھی بہت شاندار آ رہی تھی اور یہاں یہاں پہ جو ہے اس کو میں نکال رہی ہوں بڑی مشکل سے تو یہاں پہ نکال کریں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ مارا پیزا ہے بہت ہی مزے کا اور یہاں پہ سب نے مزے لے لے کرے جو ہے بڑی تریف کی تھی بلکہ اس کو نام دیا تھا بیسٹ ہوم میڈ پیزا ہاما کا یہی تھی آج میرے ویڈیو اگر آپ کو بھی میرا پیزا اچھا لگا تو میرے اس پیزے کو ایک لائک ضرور دیجئے اور اپنا جو سارا خیار کیا اور مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھئے آپ س سب سے اجازہ چھتی ہیں اسی کے ساتھ اللہ فیس